بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ وعلى نبیه الكریم وعلى آلہ وصحبہ وضورکہ وسلم اس وقت سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پشتوں فا کے عام انتحابات کے تاریخ کے تعیم کے حوارے سے از خود نوٹس پر مقدمہ زیر سماعت ہے لیکن ہمیں سپریم کورٹ کے حوالے سے اس پہلو کو مدردہ رکھنا ہوگا کہ اس مسئلے کے لیے جو پہلا بینچ بنایا گیا تھا وہ نو ججز پر مرسول دو ججز نے اس سے لا تعلقی کا فیصلہ کیا تو سات اراکیم پر مرسول بینچ بنا جب سات بیٹھے تو اس پہ سے پھر دو نے کہا اور اپنی رائے دے کر کہا اور اپنی رائے ریکارڈ پر لا کر کہا اور اس کے بعد وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے اس کے بعد پانچ ججز پر مرسول بینچ بیٹھا اور ایک ایسا فیصلہ آیا کہ پوری قوم کو بھی ابحام میں مقتلع کیا سیاستدان بھی سیاستدان بھی سیاستدان بھی سب کو ابحام میں مقتلع کر دیا یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ تین اور دو کا ہے یعنی تین کی اکثریت کے ساتھ ہے دو نے اختلاف کیا اس سے اور پھر یہ بھی کہا کہ ان دو ججوں کے رائے اس میں شامل ہے اگر دو ججوں کے رائے اس میں شامل ہے تو پھر فیصلہ تین اور دو کے فرق سے نہیں ہے بلکہ پھر یہ فیصلہ سات اور چار کے فیصل چار اور تین چار اور تین کے فرق کے ساتھ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے سو موٹو کے خلاف ہو گیا ہے اور اب وہ کیس دوبارہ چیف جسٹس صاحب محصر ہیں اس بات پر بزد ہیں کہ میں نے اس کو ہر قیمت پر سننا ہے چنانچہ پانچ کا بینچ اس وقت دوسری راؤنڈ میں اب تین تک محدود ہو گیا ہے مزید دو ججوں نے بھی اس پہ بیٹے سے انکار کر دیا اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب مصر ہیں اور اس میں ایک ایسا جج بھی ہے کہ جس نے اسی بینچ سے ایک دفعہ لا تعلقی کا اعلان کیا اور آخر میں آکر پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کو دوبارہ بینچ پر بٹا دیا جا اب ایسی صورت حال میں سیاستدان اور پارلمنٹ عوام کیا رائے قائم کریں ہماری نظر میں سپریم کورٹ اور اس کا جو موجودہ بینچ ہے دو سبوں میں انتخابات کی تاریخ کے مصرے پر از خود نوٹس کی اس مقدمے میں واضح طور پر فریق کا قدار ادا کر رہا ہے اور ظاہر ہے ہمیں اب اس عدالت پر کوئی اعتماد نہیں رہا ہے چیف جسٹس صاحب ہوں یا ان کے ساتھ شریک ایکار دو محترم ججز ان کی جانب درانہ روش نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا ہے حیرت اس بات پر ہے کہ عدالت عزمہ پاکستان کا انتہائی قابل قدر اور برندرزبہ ادارہ ہے لیکن چند ججز جو واق واضح طور پر عمران خان کو ریلیف دیانا چاہتے ہیں ان کی پارٹی کے موقف کو ہر قیمت پر جتوانا چاہتے ہیں وہ جو ڈیمانڈ کرے اس کو پورا کرنے کیلئے انہوں نے اپنی تمام توانائی ہے وقف کی ہوئی ہے ایسی صورت میں انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کو گوارہ کیا ہے لیکن اپنے جس کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ دستوردان نہیں ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی چیف جسٹس کو اور ان کے دو مرفقہ کو اب اس کیس سے دستوردان بجارا چاہیے اور اس معاملے کو ختم نہ دیارا چاہیے چیف جسٹس صاحب ہمیں نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ مل بیٹھ کر تیہ کریں ورنہ پر خمتے کریں گے ہمیں آپ مل بیٹھ کر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں اور خود آپ نے اپنا پورٹ جو ہے اس کو تقسیم کر دیا توڑ پورٹ کا شکار بڑا دیا ہے کس کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں ایک مجرم کے ساتھ جس کو دھاندی کے ذریعے لائے گیا تھا اگر آپ واقعی قوم کو انصاف دینا چاہتے ہیں تو جس وقت تمام سیاسی جماعت ہیں سپریم کورٹ کے سامنے پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر ادمی اعتماد کر کے آٹھ اگست کو مظاہرہ کر رہے تھے اس وقت آپ نے سو موٹو کیوں نہیں لیا اس پر جو دھاندی پر کیوں نہیں لیا ہم نے پندرہ میلین مارچ کیے اسلام آباد میں آزادی مارچ کیا لاکھوں انسان اس پر شریف ہوتے تھے آپ کو تو جون تک بھی نہیں لیں گی آپ کو تو احساس تک ہی نہیں ہوا اور ایک متنازع الیکشن کی بنیاد پر ایک بروئی ایجنڈے کا حامل وہ ہم پر مسلط رہا اور اس دھاندی کے دو بڑے مجرم آج بھی دندرہ دے کر رہے ہیں آج بھی ان کے خلاف آپ کو احساس نوٹس نہیں لے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی اوپر ہیں اور اس کا انسان سب کو ہے ووٹ ووٹر کا بنیادی حق ہے لیکن اگر کہیں کسی کا کوئی ووٹر اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے یا کسی علاقے میں جزبی طور پر ایسا واقعہ رنوہ ہو جائے کہ جہاں مرد ہوں یا خواتین وہ الیکشن میں ووٹ دینے کے حق سے محروم ہو جائیں تو اس پر تو ظاہر ہے کہ اگر عدالت جو ہے وہ اس اپشن کو لیتی ہے کہ وہ اس خود نوٹس لے لے لیکن مجموعی طور پر پورے صوبے یا پورے ملک پر انتخابات کرانا اس کی تاریخ کا تعایل کرنا یہ تو الیکشن کمیشن کا انتظامی اختیار ہے کس طرح آپ کسی ایک ادارے کی انتظامی اختیار پر قبضہ کر رہے ہیں اور اس کو اپنے انتظامی اختیارات سے روک رہے ہیں شیڈول دینا اور الیکشن دینا یہ سارا الیکشن کمیشن کا انتظامی مسئلہ ہے اس کا عینی اختیار ہے اور اس کے عینی اختیار پر عدالت کو اس طریقے سے جھپٹنے کے جورت نہیں کرنے چاہیے ہم اب بھی تبارہ اس بات کا یادہ کرتے ہیں کہ سو موٹو کیس چار پانچ اور چار سے مسرد ہو چکا ہے چار اور تین سے مسرد ہو چکا ہے لہذا اس پر دوبارہ سمات گیا اب کوئی حیثیت نہیں رہی اور ہم عدم اعتماد کرتے ہیں موجودہ بینچ پر اور سپریم پورٹ کی چیم جسر پر ان کے دونوں رفقہ پر اور اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ آئین کا تقاضہ ہے کہ نووے دن کے اندر اندر یہ آئین کا تقاضہ اس دن کیوں نہیں تھا جب یہی سپریم پورٹ ایک عامل جنرل مشرف کو تین سار میں الیکشن کرانے کا اجازت دے رہا تھا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں دیکھنا ہے یہ بھی دیکھیں کہ مردم سماری ہو رہی ہے اور اس وقت پوری ملک میں مردم سماری ہو رہی ہے مردم سماری کے بعد نئے ووٹر لسٹ پڑھنا ہے نئے ووٹر لسٹ کے بعد نئے حلقہ بندیہ ہونی ہے یہ عجیب ہوگا کہ ایک ملک کے اندر تین مہینے یا چار مہینے پہلے جن لوگوں کو اوٹ کا حق دیا جائے گا دو تین مہینے کے بعد نئے ووٹر جو ہے وہ آج اس الیکشن میں حصان نہیں دے سکیں گے اور پھر آپ خود سوچیں کہ اگر اس دوران میں کوئی زمنی الیکشن آ گیا تو وہ الیکشن کہاں سے لڑے گا وہ تو حلقہ بندیہ وضل چکے ہوں گی اور پھر دیکھئے ایک سیاسی رحاظ سے ہم نے ملک کو ایک رکھنا ہے ملک کو ایک رکھنے کے لیے سن سنتالیس سے ہم نے یہ وطیرہ رکھا ہوا ہے کہ الیکشن سب ایک دن پہ ہوتے ہیں ورنہ پاکستان میں اگر کل پنجاب میں ایک اکثریت آ جائے تو پنجاب میں اکثریت آنے کے بعد تو اگلے الیکشن میں قومی اسوئلی میں اسی پارٹی کی حقوقت آئے گی پھر تین سنوئے میں مقابلہ ایک سنوئے کے یہ حادثات ہوتے ہیں اسی طریقے سے یعین کے سہارا لیکن اس میں عطل حکمت کو بھی کوئی دخل ملنا چاہیے ملک کی مفات کو ریاست کو ان کے بقا کو کیا ہمیں بنگردیش اور ٹوٹنے کا حادثہ بھول گیا ہے ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے وہ حادثہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ الیکشن ہوئے اور الیکشن کے رتائج کے بارے میں پھر کیا نظر آئے کیا رتائج سامنے آئے تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط سے کام لیا جائے زندہ نہ کی جائے فریق برکت کردار نہ ادا کیا جائے سپریم کورٹ کو متحد رہنے دیا جائے سپریم کورٹ کو غیر جارب دار رہنے دیا جائے اور ملک پہ اپنے لیے مشکلات نہ پیدا کریں تو یہ ہماری ایک بڑی واضح موقف ہے ہم ایمان آدھان کے ساتھ الیکشن کی تاریخ کے تائید کے حوالے سے کسی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہیں ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ڈائران کرنا چاہیں گے اس حوالے سے بھی جمعیت اور ملک پر واضح ہے واللہ واللہ واللہ